السلام علیکم ورحمت اللہ ورکا دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپڈیٹ آ رہی آپ لوگ کے ساتھ سر کرنے والے ہیں آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات و واقعات سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ اس لئے کر آخر تک جرور دکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی ادھا بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں رمجان کے مہینے کے دوران تمام تر محجیدوں میں جو لاؤڈ سپیکل لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر نماز پڑھانے کی پرمیسن دی جاری ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک خبر جو ہے وہ کافی ادھا گردس کر رہی ہے اس خبر کے حوالے سے سعودی اسلامی ماملوں کے جو منسٹر ہیں ڈاکٹر عبداللطیب آلے سےک انہوں نے کہا کہ یہ خبر جو سوشل میڈیا پر چل لئی ہے یہ بلکل غلط ہے اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ رمجان کے مہینے کے دوران بھی سعودی عرب کے تمام تر محجیدوں میں جو لاؤڈ سپیکر ہیں اس کے اوپر صرف آجان دینے کی پرمیسن دی گئی ہے اور اقامت کی پرمیسن ہوگی یعنی لاؤڈ سپیکر پر صرف آجان کی پرمیسن ہوگی اور اقامت کی پرمیسن ہوگی باقی نماز کی جو پرمیسن ہے جو محجید کے اندر پیکر لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر نماز پڑھانے کی پرمیسن جو ہے وہ دی گئی ہے جبکہ یہاں پر آپ مطابع دیں کہ سعودی عرب میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی یہ پرمیسن جو ہے وہ لگائی گئی تھی کہ سعودی عرب کے تمام تر محجیدوں میں جو لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں اس کے اوپر نماز جو ہے وہ نہیں پڑھائی جائے گی پہلے نماز پڑھائی جاتی تھی لیکن فیرحال میں ہی اس کے اوپر جو پبندی ہے وہ لگا دی گئی ہے تو یہ پبندی جو ہے اور رمجان کے مہینے کے دوران بھی ختم نہیں کی جاری ہے جو سوصل میڈیا پر خبر چل رہی ہے کہ یہ ختم کی جائے گی یہ رمجان کے مہینے کے دوران بھی ختم نہیں کی جاری ہے سریپ مجید آل خرم اور مجید نوی سریپ میں ہی لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھانے کی جو پرمیسن ہے وہ ہوگی باقی سعودی عرب کے تمام ترمجیدوں میں لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھانے کی پرمیسن نہیں ہوگی اس کے ساتھ حسطوق لپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں سرچہ ایجنسیوں نے ہاؤسی فنڈنگ میں سامل پچیس گئر ملکیوں اور اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے ہاؤسی فنڈنگ یعنی کہ جو ہاؤسی کی طرف سے سعودی عرب کے اوپر آرے دن حملہ کیے جاتے رہتے ہیں ان ہاؤسیوں کے لیے پچیس گئر ملکی جو ہے وہ فنڈ جمع کرتے تھے یعنی پیسے کٹھا کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے جبکہ کچھ ادارے تھے جو کی ہاؤسیوں کے لیے فنڈ کٹھا کرتے تھے پیسے کٹھا کرتے تھے اور ان کی مدد کر رہتے جس پر سعودی گورنمنٹ نے ان لوگوں کو سعودی عرب سے بلیک لسٹ کر دیا ہے اپڈیٹ کا مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ سعودی عرب کی جریعے بلیک لسٹ کیے گئے دس ایسے لوگ ہیں جن میں سے دو کا تعلق سیریہ سے ایک کا بریٹین سے تین کا یمن سے ایک کا سومالیا سے ایک کا گریز سے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے بھی ہے جن کا نام چرانجیوی کمار سنگھ ہے یہ تمام لوگ جو ہے وہ ہاؤسیوں کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کی فنڈنگ کر کے مدد کر رہے تھے انہیں پیسے کٹھا کر کے ان کی مدد کر رہے تھے اس کے ساتھ اس لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی پبلک پرکوشن نے وارننگ دی ہے کہ سعودی رب کے اندر جو لوگ ڈاکٹر نہیں ہوتے لیکن ڈاکٹر بن کر وہ کام کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی کیونکہ یہ ایک جرم ہے اگر آپ ڈاکٹر نہیں آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اور آپ پھر بھی ڈاکٹری کا کام کر رہے ہیں تو یہ ایک سعودی قانون کے مطابق آپ جرم کر رہے ہیں جس پر آپ کو چھے مہینے قید اور ایک لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا یہاں پر کہا یہ گیا ہے کہ جو بھی لوگ سعودی رب کے اندر اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ خوصیار ہو جائیں اور اپنا کاروبار بند کر دیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے پاس ڈگری وغیرہ نہیں ہوتی ہے اور کچھ چیزیں وہ سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹری کا کام کرنے لگتے ہیں تو یہاں پر کہا یہ گیا ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کا کام سعودی رب میں کرتے ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق جو بھی سجا ہے وہ دی جائے گی اور ایسے تمام لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جائے گا اس کے ساتھ اس طرح اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی شتی آف ہیمور ایسوسس کی طرف سے اپڈیٹ دیکھ کر یہاں پر یہ جانکاری دی گئی ہے کہ سعودی رب میں جو انٹرٹینمنٹ سیکٹر ہے اس میں ستر فصہ تک سعودی جیسن کیا جائے گا ایسا کہ اس بارے میں کل میں نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی لیکن کچھ اور جانکاری آئی ہے سوچاپلوں کے ساتھ سیر کر دیا جائے یہاں بتایا یہ کہہ جتنے بھی سعودی رب کے اندر انٹرٹینمنٹ سیکٹر ہیں ان میں ستر فصہ تک جو سعودی لوگ ہیں وہ اب کام کریں گے اور اس پر عمل جو ہے وہ تیج ستمبر دو ہزار بائیس سے شروع کر دیا جائے گا نہیں تیج ستمبر دو ہزار بائیس سے یہ کانون لاغو ہو جائے گا کہ اس سیکٹر میں جو اجنبی کام کر رہے ہیں ان کو نکال کر ان کی جہاں پر سعودی سہریوں کو روجگار دیا جائے گا آپ کی جانکاری کے لیے یہاں بتا دیں کہ جو انٹرٹینمنٹ سیکٹر ہوتے ہیں یعنی کہ مثلا کہیں میلا لگ رہا ہے کہیں اسپیسل طور پر میلا لگتا ہے کچھ دن کے لیے اس کو ختم کر دی جاتا ہے تو اس طریقے کا جو بھی پروگرام ہوگا وہاں پر بھی صرف سعودی سہری ہی ستر پرسنٹ تک جو ہے وہ کام کریں گے گیر ملکی وہاں پر کام نہیں کر سکتے ہیں زیادہ تیس پرسنٹ ہی شریف گیر ملکی کام کر سکتے ہیں باقی جو سعودی رف کے اندر اور بھی جو انٹرٹینمنٹ سیکٹر ہیں ان جنگر کے سیکٹر ہیں ان تمام جگہوں پر بھی شریف سعودی ناغری ہی ستر پرسنٹ تک جو ہے وہ کام کریں گے